نمسکار دھنیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ حرجن خجوریا تو لوگ سبا چناؤ کے بعد کن سٹاکس میں آخرکار پیسہ بنے گا یہ بھی ایک بڑا سوال اس سمیں جو ہے لوگوں کے ذہن میں گم رہا ہے ایک سے تین سال کے لیے کون سے شیر خریدے جائیں کس سے موٹا پیسہ بنے گا یہ بھی چیز لوگوں کے دماغ میں گم بڑی ہے دراصل لوگ سبا چناؤ کے چلتے شیر بازار میں تیز ایکشن اس سمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ چرنوں میں ہو رہے اس چناؤ میں اب تک شیر چرنوں کا مطدان ہو چکا ہے پارٹیاں پانسو ترتالیس لوگ سبا چیٹوں کے لیے جان لگا رہی ہیں کیونکہ سرکار بنانے کے لیے دو سو بہتر چیٹوں کی ضرورت ہے گریلو بروکریج فرم جیسے کی فیلپ کیپٹل، اینٹیک، جی ایم فائنینشیل، برن سین کی مانے تو اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی نترتب والی انڈیے کو بہومت مل رہی ہے یعنی کی ایک بار پھر سے نریندر موڈی پردھان منتری بن سکتے ہیں تو دیکھئے اس ٹاکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس بیچ یہ بھی بتا دوں کی آشوتوش، فارمر جنرلسٹ انہوں نے بھی مان لیا کی یو پی میں بی جے پی کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے یعنی کی 63 سٹے پشلی بار تھی اس کے آس پاس رہے گی اور جو یو پی جیت گیا سمجھ لیجئے اس کا پرنام کیا ہوگا لوگ سبا کا اب دیکھئے لوگ سبا چناؤ سے پہلے نتیجوں سے پہلے کون سے سٹاک خریدے جائیں دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤ پرنام اب قریب ہیں اور نیویشک ایسے کچھ سٹاک آئیڈیا چاہتے ہیں جو ان کے نیویش کو بڑاوا دے بروکریج فرم فیلپ کیپچل نے یہ مان کر چل رہے ہے کہ ستا روڈ بھارتی جنتا پارٹی چار جون کو لوگ سبا چناؤ کے نتیجوں میں دو سو نبے سے تین سو سیٹے جیت کر ستا برقرار رکھے گی بروکریج فرم نے اکیس سٹاک کی سوچی بھی دی ہے جو اگلے ایک سال میں نیویشکوں کو امیر بنا سکتے ہیں یہ انہوں نے آنکڑا اس کا جاری کیا ہے بیسٹ کیس سیناریو میں بروکریج فرم نے بھارتی جنتا پارٹی کو دو سو نبے سے تین سو سیٹے اور انڈیا کو تین سو تیس سے تین سو چالیس سیٹوں پر ویجیتہ مانا ہے اور بروکریج نے کہا ہے کہ اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو پولیسی، کانٹینیوٹی اور کریانون کو مانتے ہوئے ہمارے پاس ایکویٹی، انکم اور ارث ویوستہ میں لانگ ٹرم پوزیٹیو ویو رہے گا یہ ان کی طرف سے بروکریج کی طرف سے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے حالانکہ ابھی ساتھویں چرن کا مددان باقی ہے کچھ گھنٹے باقی ہیں لوگ سوچناف کے نتیجے چار جون کو آنے والے ہیں اور بھارت انتا پارٹی کے ستہ میں آنے کو لے کر مارکٹ میں ایک نئی ہائپ جو ہے وہ بن رہی ہے لیکن نیویشکوں کے نروس ہونے سے اوپری سطروں سے جو ہے کریکشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب ایسے بروکریج فرم نے نیویشکوں کے لیے ایک سے دو سال کی عوضی کے لیے چنیندہ شیروں کو خریداری کے لیے پک کیا ہے کہ کن کن کو آپ خرید سکتے ہیں بروکریج فرم جی ایم فائنانشل نے تازہ ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ بھارت انتا پارٹی کی نیتریتب والی سرکار بننے کی سمبھاونہ ہے ایسے میں موجودہ نیتیوں کو دیکھتے ہوئے ڈیفینس اور کیپٹل گھوٹز میں موکے بنیں گے جبکی پرائیویٹ بینک اور کنزیومرز سٹاکس میں ویلیوشن کے لحاظ سے کمفرٹ دکھ رہا ہے حالانکہ اس بار لارج کیپ سیکٹر سمال اور میڈ کیپ کو آؤٹر پر فرم کر سکتا ہے اس لیے جو ہے ویلیوشن کے لحاظ سے لارج کیپ پسند ہے چونکہ سمال اور میڈ کیپ پیچھے کافی تیزی دکھا چکے ہیں اسی لیے فیلحال فوکس جو ہے وہ لارج کیپ پر ہے نیویشکوں کو چار جون کو نتیجوں کے بعد لارج کیپ میں گراوٹ پر خریداری کی صلاح دی گئی ہے پھر بازار کا فوکس جو ہے وہ جولائی میں آنے والے بجٹ پر شفٹ ہو جائے گا جو اس سمعے بجٹ آئے گا اس پر شفٹ ہو جائے گا بروکریج فرم فیلپ کیپٹل نے یہ کہا ہے کہ بیس کیس کے لحاظ سے چونیندہ سیکٹر نتیجوں کے بعد جو ہے فوکس میں رہنے والے ہیں وہ اسی کے تحت آٹومیشن، ایویز، ایویز یعنی کی الیکٹریکل ویکل، ڈیفینس، ریلوے، لوجسٹیک، پورٹس، روڈ، ریل اسٹیٹ، میٹل، سیمنٹ، انرڈی اور فینینشل سیکٹر اس میں شامل ہیں جن پر بروکریج بولیش ہے بروکریج فرم نے یہ بھی کہا ہے کہ لانگ ٹرم اور سٹرکچرل نظریے سے کنزیومر سپیس کے مقابلے سیکول پسند جو ہے وہ رہے گا اور بروکریج فرم فیلپ کیپٹل نے خریداری کے لیے کچھ چونیندہ شیروں کا جو ہے چین کیا ہے یا پھر کار رہے شیروں کو پک کیا ہے تازہ ریپورٹ میں ایک اور دو سال کی عوضی کے لیے بروکریج نے ٹاپ پکس دیئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ایک سال کے لیے جو پسندیدہ شیر انہوں نے شیر کیے ہیں کون سے ہو سکتے ہیں اس میں ایس بی آئی ہے بی او بی یعنی کی بینک آب بڑھو دا کینرہ بینک پی ایف سی آر ای سی شریرام فائننس موتھوٹ فائننس الٹرہ ٹیک سائیمنز ہیرو موٹوکاپ ٹی وی ایس موٹر ڈی وی س لیبز سائنجین اپی ایل اپولو جندل ایسے ڈاوی آئی جی ایل آر تی انڈسٹریز وینٹی آرگینکس کرج گوکل داس ایکسپورٹ ایس پی اپیرل اور دو سے تین سال کے لیے جو ٹاپپکس یہاں پر چونے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے جان کری دی ہے اس میں ایسی آئی سی بینک ہے آئی سی آئی سی آئی بینک ایس بی آئی کوٹک بینک باجاج فائننس سندرم فائننس ایم ای ایس فائننشل انفو سیز ہے اس میں ایچل ٹیک ہے پرسیسٹینٹ ہے کے پی آئی ٹیک ہے ریٹ گین ہے ریلائنس ہے گیل ہے امبوجہ سیمنٹ کا اس میں نام دیا گیا ہے جے کے سیمنٹ ایلن ٹی بھارتی سن فارما ڈی ویس لیبز سائن جین کول انڈیا جی ایس ڈی ویو سٹیل جندل سٹینلیس ماروتی بھارت فورج اشوک لے لینڈ جو کہ آٹوموبیلز کمپنی اشوک لے لینڈ کونکور این سی سی پی این سی انفرا گیٹوے ڈیسٹری پارکس ایس آر ایف آر تی انڈسٹریز نوین فلورین پی آئی انڈسٹریز کورو مینڈل دنوکا ایگری ٹیک یہ تمام جو ہے یہاں پر فرمز کا نام انہوں نے بتایا ہے اب چنام میں ہر پارٹی جو ہے اس بار اپنی ہی سرکار بنا رہی ہے ہر پارٹی یہی بولتی ہے پارٹیوں کے سمرتھن میں جو سمرتھک ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس سے چنام کو لے کر سٹی کا نمان نہیں لگا جا سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے بولتا ہے کہ ہم جیتی رہے ہیں بی ایس پی بھی بولتی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے ان کا بھی کیسا ریزلٹ رہتا ہے لیکن اب اگر انلیسز کیا جائے ان سب کا جس میں لوگ سبا چنام دوزار چوبیس میں سیٹو کو لے کر رنمان جا رہی ہے چاہے سٹا بازار ہو چاہے تمام وشلیشک ہو اور اب جیسے ان فرمز کی بات کی جائے تو جی ایم فائنینشل برنسٹین انٹیک اور یہ کمپنیاں جو ہے ان کی ریپورٹ شامل ہے ان سبھی بروکریج فرم کی ریپورٹ میں ایک بات کومن دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ دوزار چوبیس میں بی جے پی کو بہومت ملے گا اور نریندر موڈی ایک بار پھر سے پردھان منتری بنیں گے اب ہم نے آپ شوطوش کا بھی ذکر کیا فارمر جنلسٹ وہ تو دور ویروہ دی ہیں بی جے پی کہ انہوں نے بتایا کہ یو پی میں زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے بی جے پی کو تو یو پی میں زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ 300 کے آس پاس سٹے آئیں گی اور انڈی اے کو 330 سے 340 سٹوں پر جیت مل سکتی ہے اسی بیچ آئی آئی اے فیل سیکیورٹیز انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا بی جے پی کی 320 سٹے آ رہے ہیں کیول بی جے پی کے ڈی اے پھر ساڑ 300 پلس مان لیجے جی ایم فائننشل نے کہا ہے کہ بی جے پی کو 299 سٹوں پر جیت مل سکتی ہے برن سین نے کہا ہے کہ اس چنام میں بھارتی جنتہ پارٹی کو قریب 330 سے 350 سٹے مل سکتی ہیں تو ان میں سب بات میں کومن یہی ہے کی بی جے پی کی سرکار اس بار بننے جا رہی ہے اور تمام ایسے وشلے شک جو کہیں نہ کہیں وشلے شک تو ہیں لیکن وپکش کا ہی ایک حساب سے چہرہ ان کو کہا جا سکتا ہے انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ اس بار بی جے پی کی سرکار جو ہے پھر سے تیسری بار بننے جا رہی ہے بیرحال اب ہم نے آپ کو یہ پوری خور بتائی آپ کی اس پر جو رائے ہو آپ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں شیئر کریں اور بنے رہیں آپ دنیوز کے ساتھ دنیواز